ہیلو فرینڈز آج کی ویڈیو کچھ زیادہ ہی انٹریسٹنگ ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو نیٹفلیکس کی وہ پنرہ سیریز کے بارے میں بتاؤں گا جن سیریز کا نام آئی ایم ڈی بی کی ٹاپ ففٹینز کی ریٹنگ میں شامل ہے اور جن کا ہنڈی ورزن بھی ایویلیبل ہے اور آپ ان سیریز کو ڈاؤنلوڈ بھی بہ آسانی کر سکتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ فیوچر میں بھی آپ لیٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشن حاصل کرتے رہے 15 پہ ہے بغدار سینٹرل اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ 7.1 کی ہے یہ سٹوری ایک نوول پہ فوکس کر کے فلم آئی گئی ہے جس میں ایراک وار کے بعد ہونے والی صورتحال کو دکھایا گیا ہے کہ کیسے ایراک میں لوگوں کی زندگی میں دشواریاں پیدا ہو گئی ہے اس سیریز میں ایک کردار محسن الخفاجی جو ایک ایکس پلیس آفیسر ہوتے ہیں سردام حسین کے دور میں اور امریکہ کے ایراک کو انویٹ کے بعد وہ تقریباً ہر چیز کھو بیٹھتے ہیں جس کے لیے اس نے ساری زندگی جد و جہد کی ہوتی ہے فورٹین پر ہے لاؤسٹن سپیس جی فرینڈز لاؤسٹن سپیس کی ریٹنگ آئی ایم ڈی بی پہ 7.3 کی ہے اس فلم کی سٹوری ایسی فیملی کے گرد گمتی ہے جو اسپیس میں جا کے مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے اور ایک ایسے پلینٹ میں کریچ لینڈنگ کرتی ہے جہاں ایلینز رہتے ہیں پھر وہاں ان کو ان خلائی مقلوق کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جان بچانے اور سروائیول کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے اس سیریز کی تو سیزنز نیٹ فلیکس پہ اولیبل ہے اور تھرڈ اور آخری 2021 میں ریلیس ہوگا ڈھرٹین پہ ہے مسیح مسیح کی ریٹنگ آئی ایم ڈی بی پہ 7.4 کی ہے اس کا ٹریلر جب یوٹیوب پہ ریلیس ہوا تھا تب سے ہی یہ بہت شورت حاصل کر چکی تھی اس ورابے کی سٹوری ایک ایسے شخص کے گرد گمتی ہے جس کا نام پیام گل شیری ہوتا ہے اور وہ پوری دنیا کے لیے امن پیار اور محبت کا پیغام پھیلانا چاہتا ہے اور ان دوران دنیا کی سب سے خطرناک ایجنسی سی آئی اے اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے وہ بے ججک بے خوف لوگوں کی توجہ مرکوز کرنے میں کامیاب ہوتا جاتا ہے اور دن بہ دن اس کے پیرے کاروں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے کانی میں ٹویسٹ اب آتا ہے جب سی آئی اے اسے کوئی ٹیرریس یا چادوگر سمجھتی ہے اور اسے کوئی مسیح نہ ہی سمجھ رہی ہوتی جی فرینڈز اس پوری سیریز میں مسیح بہت سارے موجزے بھی دکھاتا ہے اور پوری دنیا کو اپنی اور راگپ کرنے میں کامیاب ہوا جاتا ہے اس پوری سٹوری کو جاننے کے لیے آپ کوئی سیریز دیکھنا لازمی ہوگا موسیقی 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 12 نمبر پر ہے 13 Reasons Why 13 Reasons Why کی آئی ایم ڈی بی کی ریٹنگ 8 کی ہے اس سیریز کی سٹوری سسپینس اور ٹھویلر سے بڑی ہے 13 Reasons Why کی سٹوری 13 ٹیپ کے گرد گمتی ہے جو کلے کو ایک مسٹیریس باکس سے ملتی ہے اور یہ سارے ٹیپ کلے کی گرل فرینڈ کی ہوتی ہے جس کی کچھ ہفتوں پہلے موت ہو چکی ہوتی ہے اور اس کی موت کی وجہ خودکشی ہوتی ہے اور ان ٹیپ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے خودکشی کیوں کی تھی بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے میں چاہوں گا کہ آپ اس مووی کو ضرور دیکھیں 11 نمبر پر ہے جیسیکا جونز جس کی آئی ایم ڈی وی کی ریٹنگ 8 کی ہے یہ سٹوری ایک سوپر ہیروین کے گرد گمتی ہے جس کا نام جیسیکا جونز ہوتا ہے اس سیریز میں جیسیکا جونز ایک ڈیٹیکٹیف ہوتی ہے اور وہ اپنے پاس کو بلانا چاہتی ہے بٹ اس کا پاس ہر بار اس کا پیچھا کر کے اس کے سامنے آ جاتا ہے یہ سٹوری بھی سسپینس، ایکشن اور ٹھیلر سے بری ہے اس لیے اس کے ویورز نے اس کو 8 کی ریٹنگ دی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سٹوری واقعی دیکھنے لائک ہے 10 نمبر پر ہے لوسیفر اس کی آئی ایم ڈی پی کی ریٹنگ 8.2 ہے لوسیفر ایک شیطان اس سیریز کی سٹوری ایک شیطان کے گرد گمتی ہے جو جنم میں حکمرانی کرتا تھا اور اب وہاں سے پور ہوکے دھرتی پہ لاؤس اینجلس میں آ جاتا ہے اور وہاں پور سکون زندگی گزارنے کے لیے ایک نائٹ کلپ کھول لیتا ہے اور ساتھ ہی لاؤس اینجلس پولیس ڈیپارٹمنٹ میں ایک کنسلٹنٹ کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیتا ہے اس سیریز میں لوسیفر خود کو دنیا میں کہیں شیطانی کرداروں سے لڑتا دیکھا جا سکتا ہے موسیقی موسیقی نمبر نائن پہ ہے دو ویچرز اس کی آئی ایم ڈی بی کی ریٹنگ ایٹ پوائنٹ تھری کی ہے جی فرینڈز ہالی میں نیٹ فلیکس پہ ریلیس ہونے کے بعد اس ویب سیریز نے دنیا بر میں شعرت حاصل کر لی ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہالی کی ایک مشہور سیریز گیم آف تھرونز جیسی ہے اس سیریز میں آپ کو کالت جادو چوریل جن خوفناک جانور ڈریگنز خون خرابہ پولیٹیکس طاقت کے لیے جنگ دکھائی دے گی اس سیریز کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں صرف ایک بڑے اسٹار کو کاس کیا گیا ہے ہینری کیویل جو کچھ فلموں میں سوپرمین کا کردار نبا چکے ہیں اگر آپ گیم آف تھرونز کے فین ہیں یا تو آپ کو فکشنز موویز پسند ہیں تو آپ کو یہ سیریز بہت پسند آئی گی موسیقی نمبر سیمن پہ ہے مائن ہنٹر جی فرینڈز اس کی آئی ایم ڈی بی کی ریٹنگ ایٹ پوائنٹ سکس کی ہے فرینڈز اگر آپ کو ٹریلر پسند ہے تو یہ سیریز آپ کو بہت پسند آئے گی مائن ہنٹر ایک سیریل کلر سے متعلق ایک نیٹ پلیکس کا ون آف تھا بیسٹ کرائیم ڈراما شو ہے جو ایک ریال لائف ایوینٹ پہ فلم آیا گیا ہے جس میں نائنٹین سیونٹی سیون میں دو ایف بی ایجنٹس جو سیریل کلر کے بیہیوئر پہ ریسرچ کر رہے تھے کہ کیسے سیریل کلر اتنے دردناک کام کر سکتے ہیں اور سیریل کلر ورڈ کا نام اس پروگرام کے بعد ہی آیا ہے اس سے پہلے سیریل کلر ورڈ کا کوئی وجود بھی نہیں تھا نمبر سکس پہ ہے ڈیل ڈیویل اس کی آئی ایم ڈی بی کی ریٹنگ ایٹ پوائنٹ سکس کی ہے یہ کہانی ایک ایسے آتمی کی ہے جو بچپن میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اندہ ہو جاتا ہے بٹ ساتھ ہی اس کی دوسری پاورز میں اضافہ ہو جاتا ہے جیسے کہ سننے کی طاقت محسوس کرنے کی سلایت اور وہ اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کی ہارٹ پیٹ کو بھی سن سکتا ہے ویسے تو یہ آتمی دن میں ایک اندے وکیل کا کام کرتا ہے بٹ راٹ میں بن جاتا ہے ڈیل ڈیویل اور کرتا ہے کرائم کا خاتمہ موسیقی 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 پانچویں نمبر پر ہے The Crown اس کی IMDB کی ریٹنگ 8.7 ہے The Crown تاج مطلب سلطنت پاور حکومت یہ قانی ملکہ برطانیہ کوئن ایلیزبیت ٹو کو فاکس کرتے ہوئے فلم آئی گئی ہے جس میں وہ اپنے باپ کی موت کے بعد محض پچیس سال کی عمر میں کوئن بنتی ہے ایسے سامراج جس کی پوری دنیا میں حکومت ہوتی ہے ایک ایسا سامراج جس کی حکومت کا سورج کبھی گروپ نہیں ہوتا اس سیریز میں کیسے وہ دنیا کے چیلنجز کے ساتھ ساتھ اپنے ہی سامراج میں ہونے والی سازشوں کا مقابلہ کرتے دکھایا گیا ہے مقابلہ کرتے نمبر پر ہے گلیک میرر اس کی آئی ایم ڈی بی کی ریٹنگ ایک پوائنٹ ایٹ ہے فرینڈز اگر آپ کو ٹیکنولوجی پسند ہے جسے کہ الیکٹرونک گیجٹ فگرہ تو یہ سیریز آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے کیونکہ اس سیریز کے سارے اپیسوڈز ڈیفرینٹ ہیں اور ہر اپیسوڈ پہ ایک نیو ٹیکنولوجی کا دکھایا گیا ہے جیسے کہ اس ٹیکنولوجی کو اپنانے کے بعد ہیومن بیہیویر میں کیسے چنجز آتی ہے جیسے کہ آج کل دکھایا جاتا ہے کہ ہر کسی کے پاس موبائل فون ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں تو رہتے ہیں بٹھ سوشل ڈسننس بہت کم ہو جاتا ہے اسی طرح ٹیکنولوجی کیسے انسان کے لیے فائیڈے مند ہے اور نقصان بھی دے سکتی ہے ایسا اس سیریز میں دکھایا گیا ہے کہ فیوچر میں ہونے والی ٹیکنولوجی کا کس طرح ہیومن بیہیویر پہ افیکٹ پڑ سکتا ہے ٹیسرے نمبر پر ہے نارکوز اس فلم کی آئی ایم ڈی بی کی ریٹنگ 8.8 ہے یہ سیریز ایک خوئر ایونٹ پر فلم آئی گئی ہے اس سیریز میں میکسیکو کے ڈرگ مافیا کے کارٹیل کے بالے میں بتایا گیا ہے کہ کیسے وہ ڈرگ مافیا پیسے طاقت کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا یہ مافیا دیکھتے ہی دیکھتے دنیا میں کوکین کا سب سے بڑا مافیا بن جاتا ہے اور ایک اورگنائز کرائم میں شامل ہو جاتا ہے موسیقی 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 نمبر ٹو پر ہے ہاؤس آف کارٹس اس کی آئی ایم ڈی بی کی ریٹنگ 8.8 ہے ہاؤس آف کارٹس یہ ایک پولٹیکل ٹریلر شو ہے جس میں فرینک انڈر ووٹ کو جس جس نے دھوکہ دیا ہوتا ہے وہ ان سب سے انتقام لیتا ہے جیسے کہ اس کے خود کے کیبینٹ میمبرز اور خود امریکہ کے پریسیڈنٹ اس سیریز میں فرینک کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی فرینک کی مدد کرتے دکھایا گیا ہے کہ کیسے وہ اپنے ہزمنٹ کے ساتھ دیتی ہے اور ان کی مدد کرتی ہے موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی نمبر ون پہ ہے سٹریجر ٹھنگز اس کی آئی ایم ڈی بی کی ریٹنگ 8.8 ہے موسیقی جی فرینڈز سٹریجر ٹھنگز سیریز کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ سیریز ایک عجیب و گریب واقعات پہ بنی ہے نائنٹین ایٹی میں ایک لڑکا ویل گائب ہو جاتا ہے پھر اس کی ماں اور ایک پولیس آفیسر اور اس کے کچھ دوست دوسری دنیا سے آئے وی کچھ شیطانی طاقتوں سے لڑکتے ہیں اپنے دوست کو بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں یہ نیٹ فلیکس کی اب تک کی ون آف دا بیس سیریز ہے موسیقی موسیقی موسیقی